یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایجیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبید ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چیروں کو اور گونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین موضوع گفتگو وضوع اس جانب توجہ رہے اور پہلے بھی توجہ دلائی کہ کچھ واجبات ہیں واجبات نفسی جیسے کہ نماز پڑھنا اور کچھ ہیں واجبات واجبات غیری یعنی وہ خود بخود واجب نہیں ہیں کسی کام کے لیے ممکن ہے کہ وہ عمل واجب ہو جائے جیسے کہ وضوع مثال کے طور پر نماز پڑھنا واجب ہے اور نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے وضوع اور اگر وضوع کوئی نہ کر سکے تو پھر تیمم تو وضوع اور تیمم کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ دونوں واجب ہیں دوسری چیز کے لیے یعنی اپنے سے غیر کے لیے واجب ہیں یعنی یہ خود بخود واجب نہیں ہے لیکن نماز کے لیے واجب ہے یا یہ کہ یہ خود بخود واجب نہیں ہے لیکن اگر قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کو مس کرنا ہو تو اس صورت میں واجب ہو جائے گا تو وضوع در حقیقت مستحب ہے لیکن نماز اور بعض دیگر کاموں کے لیے جس کی جانب توجہ دلائی جائے گی واجب ہو جاتا ہے لیکن عام طور پہ اور عام حالات میں باوضوع رہنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور خصوصاً رات کو سونے سے پہلے وضوع کو ترک نہیں کرنا چاہیے انسان جتنا زیادہ باوضوع رہے گا اس کے خیالات پر اس کی سوچوں پر اور اس کی روحانیت پر بہت زیادہ فرق پڑے گا لہذا ہم سب کو خدا با رکھ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ توفیق عطا فرمائے حمد عطا فرمائے خصوصاً جتنی جتنی عمر گزرتی چلی جائے اور علی الخصوص سردیوں کے ایام میں کیونکہ ہر کام کے لئے ہم محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کی جانب لیکن یہ بھی توجہ رہے کہ توفیق حاصل کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ جنبش کرنی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ایک قدم بڑھا کر انسان دیکھے اور جب دروازے کھل جاتے ہیں تو یہی دروازے کا کھلنا اور تدریجاً آگے بڑھنے کی صلاحیت کو حاصل کرنا ہی توفیق خداون تبارک و تعالیٰ کا نام ہے پس پہلے مرحلے میں ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے البتہ اس کوشش کے لئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اہل بیت علیہ السلام سے اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرنا چاہیے کہ ہمیں نیک کاموں کے لئے ہمت عطا فرمائیں نیک کاموں کے لئے ارادہ عطا فرمائیں اور پھر تدریجاً جب آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو راستے کھلتے چلے جائیں گے تو جتنا ہو سکے ہم سب کوشش کریں کہ باوضو رہیں اور خصوصاً رات کو سونے سے پہلے وضو کریں اب اس جانب توجہ رہے کہ وضو سے پہلے کچھ چیزیں مستحب ہیں اور کچھ چیزیں وضو میں واجب ہیں وہ چیزیں جو وضو سے پہلے مستحب ہیں وہ پہلے نمبر پر دو دفعہ ہاتھ دھونا یہاں کلائیوں تک اتنا ہاتھوں کا دھونا سیدھے اور الٹے ہاتھ کا دو دفعہ دھونا مستحب ہے تین دفعہ کلی کرنا مستحب ہے اور تین دفعہ ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے واجب عمل کیا ہے واجب عمل میں سب سے پہلی چیز ہے نیت اور نیت کے بارے میں توجہ دلائیں کہ نیت کا تعلق دل سے ہے زبان سے نہیں ہے لیکن اگر کوئی زبان سے جملہ ادا بھی کر دے تو اس کی نیت ہو جائے گی لیکن در حقیقت اس کا تعلق دل سے ہے فرض کریں کہ ہم نے نماز کا ارادہ کیا واجبیسن کی جانب بڑے اور دل میں یہ ارادہ ہے کہ ہم وضو کریں گے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وضو اللہ سبحانہ وتعالی کی قربت کے لئے کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم پر عمل کرنے کے لئے کر رہے ہیں تو یہ نیت کافی ہے ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کہا جائے کہ میں وضو کرتا ہوں نماز کے لئے واجب قربتاً اللہ بلکہ اگر نماز کے لئے وضو کا ارادہ کر لیا اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پر عمل کرنے کے لئے تو یہی نیت ہے اور کافی ہے نیت کے بعد جو دوسری واجب چیز ہے وہ ہے چہرے کا دھونا اب چہرہ کس حد تک دھونا ہے لمبائی میں اور کس حد تک دھونا ہے چوڑائی میں تو اس جانب توجہ رہے کہ بال اگنے کی جگہ جو عموماً ہے وہاں سے لے کے تھوڑی تک لمبائی میں چہرہ دھونا ہے اور چوڑائی میں چہرہ دھونا ہے اس انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے برابر درمیانی انگلی سے مراد ہے یہ انگلی وجہ کیا ہے کہ ان کو اگر دو مانا جائے اور انہیں اگر دو تو یہ ہے درمیانی انگلی تو انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان جو حصہ آ جائے اس کا دھونا واجب ہے اور یہ مقدار منتی ہے تقریباً یہ یہاں تک دھونا واجب ہے اسی طریقے سے یہاں تک دھونا یہ حصہ واجب ہے دھونا لیکن یقین کرنے کے لیے کہ ہم نے بے قدر واجب جگہ دھولی ہے احتیاط یہ ہے کہ ذرا سے آگے ہاتھ پھیرا جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ جتنا حصہ دھونا تھا وہ حصہ ہم نے دھولیا ہے اور یہ یقین کب حاصل ہوگا جب تھوڑا سا زیادہ حصے کو دھولیں گے تو لمبائی میں بالوں کے اگنی کی جگہ سے لے کے ٹھوڑی تک چوڑائی میں انگوٹھے اور درمیانی انگلی یہ اس کا فاصل رخبہ ہے اتنا اس کا دھونا ضروری ہے اس کے بعد ہے ہاتھوں کا دھونا کہاں سے ہاتھوں کا دھونا کونی سے لے کے انگلیوں کے آخری سیرے تک ہاتھوں کو دھونا ہے سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے اور اس کے بعد الٹے ہاتھ کو دھونا ہے پھر ہے سر کا مسہ اور دونوں پاؤں کا مسہ سر کے مسے کے لئے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ سر کا مسہ ہوگا پیشانی کے اوپر والے حصے میں یعنی اس حصے میں جو آسمان کی جانب ہوتا ہے سر کو تقسیم کیا جاتا ہے عام طور پر چار حصوں میں یہ اوپر کا حصہ دائنہ حصہ بائنہ حصہ اور پچھلا حصہ جو اوپر کا حصہ ہے یا بلفاز دیگر جو بالکل آسمان کی جانب حصہ ہے اس پہ مسہ کرنا ہے کتنی مقدار میں کرنا ہے تو اس کی کوئی خاص مقدار نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ ایک انگلی کے برابر اسے کھیچا جائے کتنی چوڑائی ہو ایک انگلی سے بھی سر کا مسہ ہوتا ہے لیکن بہتر ہے کہ اس طرح سے ہاتھ کو رکھا جائے اور سر کا مسہ کر لیا جائے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ سر کے مسے کے دوران ہاتھ کا پانی یہاں پیشانی تک نہ پہنچے یعنی اس طرح سے نہ ہو کہ یہاں تک پہنچ جائے یہ سر کا مسہ اس طرح سے کر لیا کافی ہے سر کے مسے کے بعد ہے دونوں پاؤں کا مسہ سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا مسہ اور الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کو مس کرنا ہے ابتدہ اس کی انگلیوں کے سامنے والے حصے سے لے کر جوڑ تک مسہ کرنا ہے سر کے مسے کے بعد ہے پاؤں کا مسہ سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کو مس کرنا ہے اور الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کو مس کرنا ہے کہاں سے کہاں تک کرنا ہے تو جانب توجہ رہے کہ اگر اس کو آپ تصور کر لیں کہ پاؤں ہے یہ اس طرح سے پاؤں ہے تو یہ جو انگلیوں کا شروع کا حصہ ہے یہاں سے شروع کرنا ہے اور یہاں جوڑ تک لانا ہے سیدھے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا یعنی رائٹ سے رائٹ کا اور الٹے ہاتھ سے الٹے پاؤں کا کرنا ہے مسہ اب تک تو یہ آپ کے سامنے فقط ایک تھیوری سے بیان ہوئی اب آپ کو مختلف طریقوں سے وضو کر کے دکھایا جائے گا اور طریقوں سے مراد یہ کہ کس طرح سے لوٹے سے کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے اور کتنے کم مقدار میں پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے تو کیا ہی دفعہ وضو کر کے دکھائیں گے لیکن طریقہ ایک ہوگا فقط توجہ کی دلانی ہے کہ مختصر سے پانی سے بھی وضو ہو سکتا ہے اور ٹیپ وارٹر سے بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سے اگر کسی جگ یا لوٹے میں یا بوٹل میں پانی ہو اس سے بھی وضو ہو سکتا ہے واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو عدا کیا جائے تو بھی وضو ہو سکتا ہے اور اگر مستحبات کو ترک کر دیا جائے تو بھی وضو ہو سکتا ہے کسی بس میں یا ٹرین میں بیٹھے ہوں یا اگر کوئی بیمار ہے اور بیٹ پر ہے اور وضو کرنا چاہے تو کیسے کرے گا آیا ضروری ہے کہ سامنے اس کے ٹب رکھا ہوا ہو یا اور بھی کسی سادے سے اور آسان سے طریقے سے ہو سکتا ہے اسی طرح سے یہ کسی کمرے میں ہے اور وہاں پر کوئی واش بیسن نہیں ہے کوئی کھلی ہوئی جگہ نہیں ہے تو کیا ہم نماز کو قضا کر دیں یا وہاں بھی وضو ہو سکتا ہے اور اگر ہو تو کس صورت میں ہو تو یہ ساری چیزیں بہت اختصار کے ساتھ بیان کریں گے البتہ اس میں شک نہیں کہ جتنے بھی طریقے بیان ہوں گے وضو ایک ہے لیکن مختلف چیزوں کے ذریعے سے یعنی کبھی ٹیپ وارٹر کے ذریعے سے کبھی جگ یا پانی یہ بوٹل کے ذریعے سے اور حتی کبھی بہت ہی مختصر سے پانی سے گلاس کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس اسپری ہو تو اس کے ذریعے سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے لیکن شرائط کے ساتھ وہ شرائط کیا ہے پس ایک چیز تو ذہن میں رہے کہ پانی جاری ہو جائے ایسا نہیں کہ فقط پہنچ دیا بلکہ اتنا پانی ہونا چاہیے کہ وہ بہے یہ ایک مختصر سے گفتگو تھی وضو کے تعرف کے بارے میں اور تھیوری کچھ بیان ہوئی وضو کے بارے میں انشاءاللہ اگلے مرحلے میں وضو کو آپ کی خدمت سے پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے گا خدا بن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد موال محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے